موسیقی آوان قبیلی کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے قبیلوں میں ہوتا ہے یہ قبیلہ خیبر سے کراچی اور بنوچستان سے پنجاب تک عباد ہے آوانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی نسل سے ہے اور مسلمانوں کے چھوتے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اولاد ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آوان قبیلی کے بارے میں بات کروں گا میں یہ ویڈیو اپنے سبسکرائبرز کی پرزور اسرار پر بنا رہا ہوں امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بلکی نشان کو دبائے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے ویلکم بیک آوان قبیلہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے ویسے تو پوری پاکستان میں آوان قبیلے کے لوگ آباد ہے لیکن ان میں اکثریت پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مغربی حصے میں آباد ہے آوان قبیلہ عربی نسل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ان کا ماننا ہے کہ وہ چوتے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اولاد ہے آج یہ قبیلہ پاکستان کے سب سے بڑی قبیلوں میں سے ایک ہے آوان قبیلے کے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہے حضرت اون کتب شاہ کو آوان قبیلے کا جدہ امجد بتایا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ آن کتب شاہ غازی اپنے بتیجی یہیہ بن زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ ایک سو چبیس ہجرے میں خوراسان وہ غزنی کی طرف حجرت کر گئے تھے آپ کی اولاد غزنی وغیرہ میں آباد ہوئی سبک تگین اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد ہند میں شامل ہوئے حضرت اون کتب شاہ ایک نہائیت درویش، صوفی، دلیر اور مجاہد انسان تھے آپ کی تاریخی پیدائش کے متعلق وصوب سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے حکم پر اسلام کا پیغام پہنچانی کیلئے اس خطے میں تشریف لائے تھے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے علاقے تلہ گنگ میں آوان مہن آپ ہی نے تعمیر کرایا تھا آوان خاندان کے پہلے بزرگ وادی سون میں آئے تھے ان کا نام گوہر شاہ عرف گرڑا تھا اس علاقے میں موجود پہاڑوں میں ایک مقام جس کا نام دادا گرڑا ہے اس مقام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گوہر شاہ نے یہاں پر قیام کیا تھا اس لیے اس وادی کو آوانوں کا گڑ سمجھا جاتا ہے وادی سون پاکستان کے قدیم اور خوبصورت وادی ہے جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہ علاقہ اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بر میں شہرت رکھتی ہے اس وادی کا صدر مقام نوشہرہ ہے سکیسر پہاڑ کی چھوٹی پر واقع ایک صحت افضاء مقام کا نام ہے جہاں پر ایک مقام کو دادا گرڑا کہا جاتا ہے اسی مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ گوہر شاہ نے یہاں پر قیام کیا تھا سلطان باہو، سلطان العارفین، حاجی احمد، سخی محمد خوشحال، سلطان مہدی اور بہت سے دوسرے صالحین صرف پندرہ بیس میل کے اس رقبے پر مشتمل اس وادی میں پیدا ہوئے یہ سب آوان قبیلے کے چشم و چراختے دوسری صدی ہجری کی عربی کتاب نسب قریش کے صفحہ نمبر ستتر پر آون کا ذکر ملتا ہے آون کتب شاہ غازی کا لکب بتایا جاتا ہے ان کی اولاد کو بن آون کے نام سے تحریر کیا گیا ہے لفظ آون آوان کی جمع ہے عرب میں اس قبیلی کو آون کے نام سے پکارا گیا اور جب یہ قبیلہ ہندوستان پہنچا تو یہاں اس قبیلی کو آوان کے نام سے پکارا جانے لگا آوان نام کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ افغان بادشاہ سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی نے انہیں آوان کا خطاب دیا تھا غزنی سے آوان قبیلے کے لوگ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد اور تبلیغ اسلام کی غرض سے ہندوستان آ گئے اور یہاں پر مختلف علاقوں میں پہل گئے شاید یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے مختلف علاقوں اور ہندوستان میں بھی آوان قبیلے کی لوگ دیکھ جا سکتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے عمران میں سپسالار لشکر سالار شاہو کتب شاہی الوی آوان تھے اور بہت بڑے بڑے امیر وہ سپسالار ان کے رشتدار تھے جس جانب بھی سلطان محمود غزنوی کا لشکر جھاتا ملک گیر فتح حاصل ہو جاتی یہ فتوحات شاہو غازی اور ان کے قریبی رشتداروں کی مرہونے منت تھی بریساغیر پاکوہن میں یہ قبیلہ پنجاب کے علاقے کالاباغ خشاب، وادی سون، نوشہرہ، چکوال، سرگودہ وغیرہ خیبر پختنخواں میں ہزارہ، کشمیر کے علاقے سنگولہ، پونچ، اوڑی، مزفراباد وغیرہ اور سندھ اور بلچستان کے علاوہ بہارت میں جلندر، امریکسر اور ہندوستان کی دیگر علاقوں میں بھی آباد ہے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں یہ قبیلہ الوی کہلاتا ہے جی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجئے اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور لکھئے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے باسط راہی کو اجازت دیجئے اللہ نگہوان موسیقی موسیقی